بیتے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بیچ پھیلے ہوئے سنناٹے کے بارے میں یہ کتاب ہے ایک پیڑھی اور دوسری پیڑھی کے درمیان ٹوٹے ہوئے ہر پول کے بارے میں یہ کتاب ہے جھوکے ہوئے ان کندھوں کے بارے میں جن پر بیٹھ کر کبھی کچھ بچوں نے زندگی کے میلے دیکھے تھے یہ کتاب ہے کھاپتے ہوئے ان خالی ہاتھوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچوں کے ننے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں چلنا سکھا تھا یہ کتاب ہے لرستے ہوئے ان خوٹوں کے بارے میں جن پر کبھی لوگیاں تھی مگر اب پرسوں سے خاموش زمانہ بدل گیا ہے زندگی بدل گئی ہے ہماری عمر کے لوگ یاد کریں کیسے بیکار کے رشتوں اور بندروں میں اجھے رہتے تھے ہم لوگ باپ کے چہرے میں عشور دیکھتے تھے ہم ماں کے چندوں میں صورت دکھائی دیتا تھا لیکن اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں آج کی پیڑھی بڑی ہوشیار اور پریکٹیکل ہو گئی ہے ان کے لئے ہر رشتہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جس پر پانوں رکھ کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں اور جب اس سیڑھی کا کوئی استعمال نہیں رہتا ہے تو اسے گھر کے ٹوٹے کرسی میز ٹوٹے پھوٹے برتن پھڑے پورانے کپڑے کل کے ایک بار کی طرح رتی سمجھ کر کسی کبال کھانے میں پھیک دیتے ہیں لیکن زندگی سیڑھی کی طرح اوپر نہیں جاتی ہے زندگی پیڑ کی طرح اکتی ہے ماں باپ کسی سیڑھی کے پہلے بائیدان نہیں ہوتے ماں باپ زندگی کے پیڑ کی چل ہے پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی ہرہ بڑا کیوں نہ ہو جائے جڑ کٹنے سے وہ ہرہ بڑا نہیں رہے سکتا اس لئے آج بڑی وینمرتہ اور آدھر سے میں پوچھتا ہوں کہ جن بچوں کے خوشیوں کیلئے ایک باپ اپنی محنت کی پائی پائی ہستے ہستے ان پر خرچ کر دیتا ہے وہی بچے جب باپ کی آنکھیں دھونڈلی ہو جاتی ہیں تو انہیں قطرہ بھر روشنی دینے سے کیوں قطر آتے ہیں ایک باپ اگر اپنے بیٹی کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اسے سارا کیوں نہیں دے سکتا زندگی بھر اپنے بچوں پر خوشیاں لٹھانے والے ماں باپ کو کس جرم میں آنسوں اور تنہائی کی سرسا سنا دی جاتی ہے اگر وہ ہمیں پیار دے نہیں سکتے تو انہیں ہم سے ہمارا پیار چھینے کا عدی کار کس نے دیا کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کہ جن ماں باپ کو پیار کے بندن میں باندھ کر بھگوان نے ایک کیا ہے انہیں وہ دو حصوں میں باندھ کر اور الگ الگ تلپنے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں کیا اسی دن کے لئے انسان اولاد مانگتا ہے اسی دن کے لئے اولاد شاید یہ بھول رہی ہیں کہ جو ہمارا آج ہے وہ کل ان کا ہوگا اگر آج ہم بھوڑ ہیں تو کل وہ بھی بھوڑے ہوں گے جو سوال آج ہم کر رہے ہیں وہ ہی سوال کل وہ پوچھیں گے اور رہی میری بات تو ہماری چنتہ تو آپ کی جے گمت کیونکہ اگر ہم ان بچوں کو پال پوچھ کر بڑھا کر سکتے ہیں جو نہ چل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی پال سکتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بہت خوش قسمت ہیں ہم اس لئے خوش قسمت ہیں کیونکہ کیونکہ ہمیں جیون نے ایک ایسا ہم سفر دیا جس کے ساتھ چلتے چلتے راستے آسان ہوتے گئے جس کے ساتھ چلتے چلتے اولجنے سرچتے گئے اور وہ ہم سفر ہے میری پتنی لوگ ساکسر مبت کرتے ہیں لیکن یہ بات چیتنی بار کہنی چاہیے کہتے نہیں میں اسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہوں گا بہت خوش بھی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بہت محبت بہت محبت بہت محبت بہت محبت تم ہو تو ہم ہے ہم ہے ہم ہے تو سب کچھ ہے اور نہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں محبت محبت یہ ہے یہ ہ période محبت محبت جو بچے اپنے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکتے سارا نہیں دے سکتے مان سم مان نہیں دے سکتے انہیں میں کبھی ماف نہیں کرتا انہیں میں سسا دیتا